بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں خالد نحمود اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل بلوکر خالد میں اس وقت موجود ہوں جی راوی کے کنارے پہ یہ پیچھے آپ کو ہونٹر نظر آ رہے ہیں وہ پیچھے پاری نظر آ رہا ہے یہ راوی ہے اور میں یہاں پر ایک ویڈیو چھوٹی سی بنانے کے لیے آیا ہوں کل پرسو میں نے ایک ویڈیو لگائی تھی وہ بلوکر جو یوٹرن بار رہا ہے اس میں تو ایک اس میں میں نے یہ کہا کہ یہ یوٹرن نہ بند کرنا چاہیے کہ یہ یوٹرن کا جو کام ہے یہ آپ بند کر دینا چاہیے کیونکہ یہاں سے جب منظور ہو رہی آنے والے جنہوں میں میٹر ہو جو کاشکا کو تک جائے گی تو اس کو کام کو بند کر دیں وہ پیسے ضائع ہی ہو جائیں گے تو ایک دوست نے کمنٹ کیا کہ آپ زیادہ سمجھ دار ہیں لڈی اے سے جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو نہیں پتا کہ انہوں نے کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کرنا کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے تو میرے بھائی میں بڑی احترام سے بڑی محبت سے نا آپ کے کمنٹ کے بارے میں ایک چیز بتا رہا ہوں بلکہ دکھا رہا ہوں تو چلیے میں آپ کو دکھاتا ہوں تو پھر آپ فیصلہ کیجئے گا کہ کیا کچھ ہوتا ہے یہ سارا کچھ نیچے والے عملے کرتے ہیں اوپر بیٹھے ہوئے لوگوں کو اتنا نہیں ان کو تو انٹرنیشنل معاملات دیکھنے ہوتے ہیں یہ سب جو نیچے بیٹھے ہیں جیسے لوگوں کے نا یہ غلطیاں ان سے ہوتی ہیں تو آئے میں آپ کو ایک چیز دکھاتا ہوں پھر آپ کو سمجھ آئے کی بات کیسے ہوتی ہے یہ دیکھیں جی یہ سامنے آپ کو شادرہ بہت نظر آ رہا ہے یہ میٹرو سٹیشن اس کے ساتھ یہ بریج بناوا ہے اور یہ راوی میں آپ کو دکھا دوں پھر بات چھوٹی سے شروع کرتے ہیں یہ راوی یعنی کہ کیا ہو گیا کہ میں سوقت کھڑا ہوں راوی کے بریج میں اور یہ سامنے ہے نہور میں آنے جانے والے اور وہ بائیک منٹ کرنے والوں کو بھی گزریاں سے ہوا ہوگا تو یہاں پر ایک پلازہ ہوا کرتا تھا جسے ہم ٹول پلازہ کہتے تھے ٹھیک ہے ٹول ٹیکس ٹال ٹیکس کہہ لیں تو جب اس کو گھرایا گیا ٹھیک ہے یہ آپ نے جگہ دیکھ لی پھر بات میں آپ کیامرہ چینج کر کے بات کرتا ہوں جی تو آپ نے یہ جگہ دیکھ لی کہ میں شادرہ موڈ پہ کھڑا ہوں ٹھیک ہے یہاں پر وہ ٹول ٹیکس والا پلازہ ہوتا تھا وہ جو برجیاں مری ہوتی ہیں ٹول ٹیکس کے لیے جو آپ گھرا دی گئی ہیں آپ یقین کریں گے کہ ان کو گھرانے سے کوئی ایک مہینہ پہلے دو برجیاں مری بلائے گئے یہاں پر دو برجیاں میں یہاں سے گزرتا سوچا تھا کہ یہ پہلے ہی بنی ہوئی ہیں ان کو بھی گھرا دینا چاہیے کیونکہ ٹول پلازہ چلا گیا کارشکا کوپے ٹیکس تو وہاں پہ کولیکٹ ہوتا ہے یہ تو ایکسٹر ہے جہاں پر ٹریفک سلو ہوتی ہے تو اس کو ختم کر دے لیکن وہاں پر نئے جب بننے شروع ہوئے تو مجھے اس بات کا حیرانگی ہوئی کہ یہ شاید دوبارہ یہاں پر شروع ہونے لگے ہیں دوبارہ سے سلسلہ کرنے لگے ہیں تو یہ تو ٹریفک سلو ہی رہ گی پھر ہی چالک دیکھا اس کو توڑنا شروع کر دیا وہ سارے کا سارا گرا دیا جو آپ کو یہاں پر نظر نہیں آرہا تو میرے دوست میرے کمنٹ کرنے والے پیارے دوست مجھے یہ بتاؤ کہ وہ جو دو برجیاں بنی تھی وہ جو دو محرابے بنی تھی ان پر جو لاکھوں روپیہ لگا تھا وہ کدھر گیا پہلے لاکھوں روپیہ لگا کہ اس کو بنایا گیا پھر ہزاروں روپیہ لے کہ اس کو توڑا گیا ہوگا بتائیں میں ساتھے کہہ رہا تھا کہ نہیں باقی دوست بات کریں فیصلہ کریں کہ کیا یہ سب کچھ ہوتا ہے آپ کے سامنے ہے کہ وہ یہاں سے غائب کر دیا گیا اور ٹریفک میں آسانی ہو گئی ہے کوئی شک نہیں ہے شکریہ ان لوگوں کا جنہوں نے یہ خلو بنایا جنہوں نے یہ ختم کیا اور یہاں پر ٹریفک کو آسانی ہوئی اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو آسانی ہوئی لیکن وہ پیسے کہاں گے جو دو برجیاں بنائے گی دو وہ ٹول پلازے بنائے گئے اور ان سے کوئی ایک دن کام نہیں لیا گیا کوئی کام ہوا ہی نہیں سمجھ سے باہر تک اس کو کیوں بنا رہے ہیں اور اس کو باہر میں توڑ دیا گیا اور یہ چٹیل مدان آپ کے سامنے ہے گزرتی ٹریفک آپ کے سامنے ہے تو آپ بتائیے جو ہمارے متصوبہ ساتھ ہیں یہ جو نیچے والے لوگ ہیں یہ کیا متصوبہ بناتے ہیں وہی جو کلپ میں نے انڈیا کا آپ کو بتایا تھا کہ کسی نے پوچھا کہ کیا کریں گے اس کو بولتا ہے اس کو توڑیں گے بنائیں گے بولتا ہے کام تو ختم ہو گیا آپ کیا کریں گے بولتا ہے اس کو توڑیں گے اس میں سی میک ڈالیں گے اس میں فرانچی ڈالیں گے اس نے بولا پھر کیا کریں گے بولا پھر گورنمنٹ چینج ہو جائے گی نہیں گورنمنٹ ہے گی تو یہ توڑیں گے پھر بنائیں گے تو یہی کچھ یہاں پر ہوا توڑا جائے پہلے بنایا گیا پھر اس کو توڑا گیا ٹھیک ہے تو آپ لوگ اس میں فیصلہ کر لیں اور وہ جو بھائی صاحب نے کمنٹ کیا تھا وہ بھی دیکھ لیں یہ ایسی بیشمار داستہ نہیں مجھوز ہے اور میں یہ داستہ لیں آپ کو دکھاتا رہو گا آپ سب کا بہت شکریہ پھر کسی اور ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ